موسیقی السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہے آج آپ کو باچھے مجید کے اندر اور باہر کے خوبصور مناظر دکھائیں گے اس کے علاوہ آپ کو وہ معلومات بھی دیں گے جو آپ نہیں جانتے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ باچھے مجید پر سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا اور سکھ مہاراجہ نے مسجد کے وسیع سہن کو اپنی فوج کے گوڑوں کے استحکام کے طور پر استعمال کیا اس نے سہن کے چاروں طرف بنائے گئے اسی کمرے بھی اپنے فوجیوں کے لئے کوارٹر اور اسلے کے ذخیرے کے طور پر استعمال کیے اس کے علاوہ آپ کو بہت دلچسپ باتیں بتائیں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے گی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ اسلامی مذہب یا اس کے فن اتمیر کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پاکستان کی کچھ ایسی مقدس مارتیں پیش خدمت ہیں جو آپ کے ثقافتی تجسوس کے ساتھ ساتھ آرڈ کے لیے آپ کی محبت کو چار چان لگا دیں گی ان مارتوں میں سے ایک بادشاہی مزید ہے یہ پاکستان کا ایک تاریخی مقام ہے بادشاہی مسجد یا شہنشاہ مسجد سولہ سو تہہتر میں مغل بادشاہ اورنگز امن لہور پاکستان میں برمائی تھی اس مسجد کا نقشہ دلی میں واقعات جامعہ مسجد کے بعد واضح کیا گیا تھا اورنگز ایک کے والد بادشاہ شاہ جہاں کے ذریعے جامعہ مسجد کی تعمیر کے پچیس سال بعد بادشاہ مسجد کی تعمیر کی گئی تھی بادشاہ مسجد اپنے خوبصورت مغل تعمیراتی طرز اور تاریخی پسمنظر کے ساتھ نہ صرف لہور بلکہ پورے پنجاب میں ایک اہم سنگ میل اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ شہر کا ایک مشہور مقام ہے اور سیاہوں کی ایک بڑی توجہ مغل کی خوبصورتی اور عظمت کا مظہر ہے اس مسجد کے چار منار ہیں دو معمولی ہیں اور دو اہم ہیں لہور میں واقعہ یہ مسجد مغل سلطنت کی خوبصورتی اور شان کی علامت ہے یہ مسجد پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے جو پنجاب کے صوبائی دارالکومت لہور میں واقعہ ہے اور یہ لہور شہر میں سب سے زیادہ قابل شناکت مقامات میں سے ایک ہے یہ مسجد سولہ سو تیاتر سے انیس سو چیسی تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی لیکن جب اسلامباد میں شاہ فیصل مسجد کی تکمیل ہوئی تو یہ دوسری بڑی مسجد بن گئی اس مسجد میں پچپن ہزار نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا کل رکبہ انتیس ہزار آٹھ سو تاسر شریعت دو مربع میٹر ہے اب یہ نمازیوں کے رہنے کی جائز کے لحاظ سے دنیا کی آٹھویں بڑی کل رکبے کے لحاظ سے دسویں بڑی مسجد ہے موسیقی 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 مسجد کے داخلی دروازے کا فرش سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس مسجد کے بیرونی حصے کو پتھر کے نقشنگار کے ساتھ سجایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس میں سنگ مرمر کا سرخ رنگ کا پتھر رکھا گیا ہے مسلط امداد میں لوٹے کی شکلیں دیواروں کو سجاتی ہیں دالان کے کونے میں چار منار خوشنما داخلی دروازہ اور کشادہ سہن مشہور ہے ہندوستانی، وسطی ایشین اور ہندیو، ہندی یونانی طرز کے اثرات نقشوں اور زیور میں پائے جاتے ہیں موسیقی جولائی 1799 میں سکھ مہاراجہ رنجیر سنگھ نے لہور فضا کیا سکھوں کے دور میں مسجد کا بہت نقصان پہنچا تھا سکھ مہاراجہ نے مسجد کے وسیع سہن کو اپنی فوج کے گوڑوں کے استقام کے طور پر استعمال کیا اس نے سہن کے چاروں طرف بنائے گئے اسی کمرے بھی اپنے فوجیوں کے لیے کوارٹر اور اسلے کے ذکیرے کے طور پر استعمال کیے 1881 میں شیر سنگھ والدر جی سنگھ اور مہارانی چندرکور کے درمیان سکھ خانہ جنگی کو ہوا دی گئی جنگ کے دوران شیر سنگھ بادشاہی مسجد کے مناروں کا استعمال زمروز نامی ہلکی بندوکے لگانے کے لیے شاہی قلعے میں پناہ لینے والے مہارانی کے حامیوں پر بمباری کے لیے کرتا تھا برطانوی دور میں انگریزوں نے لہور پر قبضہ کرنے کے بعد 18 صدی کے وسط میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوجی مقاصد کے لیے اس مسجد کا استعمال جاری رکھا انہوں نے انگریزوں کے خلاف استعمال ہونے سے رکھنے کے لیے مسجد کے سہن کے چاروں طرف اسی حجرات معلوماتی کمرے مسمار کر دیئے اور دوبارہ دالان یعنی سائرز لائنز بنانے کے لیے دوبارہ تعمیر کیا جو اب بھی موجود ہے 1932 میں ہندوستان میں برطانوی قیادت نے بادشاہی مسجد کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں میں بڑھتے ہوئی نرازکی کا احساس کیا لہٰذا انہوں نے مسجد کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے اور مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے بادشاہی مسجد اتھارٹک کی تشکیل دی بعد میں 1949 میں بادشاہی مسجد اتھارٹک نے مسجد کی بحالی کے لیے وسیع پر مانے پر مرمت کا کام شروع کیا 1947 میں پاکستان کی ازادی کے بعد لاہور پاکستان کا ایک اہم حصہ بن گیا اور اس کے ساتھ ہی بادشاہی مسجد اتھارٹی نے 1949 میں شروع کیا ہوا مسجد کی بحالی کا کام بدستور جاری رکھا یہاں تک کہ 1960 میں اس مسجد کو اصل حالت میں بحال کر دیا گیا اس پر کل 5.8 ملین روپے لاغت آئی 1993 میں حکومت پاکستان نے بادشاہی مسجد کو بطور یینیس کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دینے کی تجویز پیش کی جہاں اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی فیرس میں ممکنہ نامزدگی کے لیے پاکستان کی تدریسی ویف فیرس میں شامل کیا گیا 2000 میں بادشاہی مسجد کے سنگے مرمت سے مرمت کا کام کیا گیا 2008 میں بادشاہی مسجد کے بڑے سہن کے سرخ رنگ کے پتھر کے ٹائل تبدیل کر دیے گئے اس متبادل کے لیے استعمال ہونے والے ریت کے پتھر کو ہندوستان میں راجستان کے جیپور کے قریب ایک جگہ سے درامت کیا گیا تھا موسیقی 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 موسیقی